بسیدار احمد رحیم اس ویڈیو میں ہم جو ہے وہ تھیورم نمبر فور شروع کریں گے یہ پیج وان ففٹی فور پر ہے لیکن اس سے پہلے انہوں نے کچھ ڈیفنیشن دی میاں کہ وہ چیزیں ہم ڈیفائن کر لیتے ہیں پھر ہم تھیورم کی طرف آئیں گے فرض کریں کہ یہ دو متوازی لائنیں ہیں ان کے پیرلل لائنز ہیں اس کو اے بی کہہ لیتے ہیں اس کو سی ڈی کہہ لیتے ہیں اب ایک لائن اور ان کو ایسے کر کے کٹتی ہے اس کو ہم ایل اور ایم کہتے ہیں تو ایل ایم جو لائن ہے وہ دو پیرلل لائنیں اے بی اور سی ڈی کو کٹ رہی ہے اب یہ جو دو لائنیں ہیں اے بی سی ڈی یہ دونوں کیا ہیں پیرلل ہیں اور یہ ایک ہی پلین کے اوپر ہے ٹھیک ہے بلکہ میں ابھی پیرلل ہونے کا دعوی نہیں کرتا میں کہتا ہوں کہ یہ دونوں لائنیں ایک سنگل پلین کے اوپر ہیں ایک یہ ہم مستوی لائنیں ہیں ہم مستوی یعنی کہ ایک ہی مستوی کے اوپر ہیں اگر دو لائنیں ایک ہی سنگل پلین کے اوپر ہیں ایک سنگل پلین یہ ہم مستوی کا آپ کو کانسیپ دے چکا ہوں کہ ایک ہی پلین کی اوپر ہیں یعنی کہ جیسے ایک پیپر ہے آپ کے پاس یہ والا کاغذ والا جو صفہ ہے یہ اس کی اوپر لائن ہیں یہ نہیں کہ ایک لائن اس کاغس کے سفر کے اوپر ہے اور ایک اور آپ کے پاس کاغس کا سفر وہ ایسے کر کے پڑھاویا ہے دوسری لائن اس کے اوپر ہے ہم اس کی بات نہیں کر ہوں دونوں ایک ہی پلین کے اوپر ہے ہم مستوی ہیں تو اگر یہ دو لائنیں ہم مستوی ہوں تو اس سے نہ دو possibility بنتی ہیں دیکھیں یہ لائنیں اگر سنگل پلین کے اوپر تو دو possibility ہیں یہاں یہ پیرلل ہوں گی متوازی ہوں گی یا پیرلل نہیں ہوں گی جب پیرلل نہیں ہوں گی کہ وہ ایک دوسرے کو کٹ کریں گی بائسیکٹ کریں گی یہ مطلب انٹرسیکٹ کریں گی کٹیں گی کئی نہ کئی یاد رکھیں کہ جب ایک ہی مستوی ایک ہی پلین کے اوپر دو لائنے یہاں وہ پیرلل ہوں گی اگر وہ پیرلل نہیں ہے تو کئی نہ کئی جا کے چاہے آپ کے اسی پیج کے اوپر آپ نے کتنا ٹیڑا کر کے انہیں بنایا ممکن ہے یہ دو لائنے یہی کٹ کر جائیں یا اسی پیپر کے اوپر اسی پلین کے اوپر چند سنٹی میٹر کے بعد چند فیٹ کے بعد چند میل کے بعد چند پہ جا کے سورج پہ جا کے اتنا فاصلہ اربوں میل اور آگے جا کے کئی نہ کئی جا کے جسرے کو ضرور کٹ کریں گی انہوں نے اردو کا لب استعمال کیا ہے متقاتے کئی نہ کئی کٹ ضرور کریں گی اگر وہ کٹ نہیں کر رہی تو پھر وہ پیرلل ہوں گی یہ چیز یاد رکھیں گا دوسری چیز انہوں نے بتائی وہ یہ ہے کہ انگلز دیکھیں اسے پڑھیں کو دیکھیں گا ایک یہ اینگل بن رہا ہے ایک یہ اینگل بن رہا ہے ایک یہ اینگل بن رہا ہے یہ بن رہا ہے یہ بن رہا ہے ان کو نام دے لیتے ہیں تاکہ بات کرنا آسان ہو ایک دو تین چار پانچ چھ سات بلکہ میں بک والی لیبلنگ کرتا ہوں تاکہ آپ بک پڑھیں ساتھ تو آپ کو وہ کنفیون نہ ہو میرا خیال اب بک والی لیبلنگ کرنا ذرا زیادہ مناسب ہے اس کو تین بک نے کہا اس کو چار کا ہے اس کو پانچ چھ اس کو سات کا ہے اور اس کو آٹھ کا اچھا دیکھیں نوٹ کیجئے کہ یہ دو لائنے جو پیرلل لائنے ہیں یا نہیں ہم اس بارے میں بات نہیں کرتے بھی ہمیں نہیں پتا لیکن فرض کریں کہ یہ دو لائنے ہیں ان کے اندر جو انگلز آ رہے ہیں وہ کون کون سے آ رہے ہیں یہ والے آ رہے ہیں نا ان کو ہم کہتے ہیں انٹیریر انگلز یہ سب انٹیریر ہیں تین چار پانچے انٹیریر انگل ہیں ٹھیک ہے جی اچھا اب جو باہر انگل کون کون سے آ رہے ہیں یہ والے باہر آ رہے ہیں نا ان دو لائنوں کے جو اندر والی جگہ سے باہر آ رہے ہیں اور یہ والے ان کو ہم کہتے ہیں ایکسٹیریئر انگلز ٹھیک ہے؟ اوکے؟ اچھا اب اس کے علاوہ اگر آپ اس پیٹرن کو دیکھیں تو اس میں بڑا خاص قسم کا پیٹرن ہے خاص قسم کا پیٹرن انگل سے کچھ بنتا ہے کہ یہ انگل دیکھیں اگر آپ سوچیں تو یہ دو لائنیں اگر کٹ کریں تو یہ انگل اس کے برابر ہوگا یہ اس کے برابر ہوگا پانچ آٹھ کے برابر ہوگا چھ ساتھ کے برابر ہوگا ابھی اس بحث میں نہیں پڑھتے لیکن ایک وہ چیز ڈیفائن کرنا چاہ رہے ہیں وہ ڈیفائن یہ کر رہے ہیں کہ میں پھر دوبارہ کلر چینج کر لوں پوائٹ لے لیتا ہوں کہ انگل تین اور انگل چار کا جو پیر بنتا ہے نا تین اور چار کا اس کو آپ کہتے ہیں اردو میں اسے کہتے ہیں متبادلہ زاویے انگلش میں اسے کہتے ہیں آلٹرنیٹ اینگلز آلٹرنیٹ اینگلز متبادلہ اسی طرح چار کا اور چھے کا جو پیر بنتا ہے اس کو بھی اب متبادلہ زاویے کہتے ہیں یعنی کہ یہ اندرونی زاوی ہیں چار اور پانچ سوری چار اور پانچ کا پیر بنتا ہے سوری میں نے موں سے غلط نکل گیا تین اور چھے کا جو پیر ہے میں اسے کر رہا تھا سوری پیر ہوں یہ بھی آلٹرنیٹ اینگل ہے اور اسی طرح چار کا اور پانچ کا پیر ہے یہ بھی آلٹرنیٹ اینگل ہیں یعنی کہ انٹیریٹ اینگلز میں سے چار اور پانچ آلٹرنیٹ اینگلز ہیں اسی طرح تین اور چھے آلٹرنیٹ اینگلز ہیں یہ پیر بنتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کوئی آپ سے کوئی سوال ہو جی alternate angles کیا interior angles ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے آپ کہیں گے for sure ہوتے ہیں ان کی basic definition میں وہ interior angles ہوتے ہیں اور دوسری خاص بات یہ کہ یہ تین ہے اس کے ساتھ چار اس کا alternate angle نہیں کیونکہ چار اس کا adjacent angle ہے تین کے ساتھ چھے جو ہے نا وہ یعنی کہ opposite side پہ جا کے دوسرا والا وہ alternate angle ہے اسی طرح چار کے ساتھ چھے چار کے ساتھ تین یہ alternate angle نہیں ہے چار کے ساتھ تین تو adjacent angle دو دے گا چار کے ساتھ چھے بھی نہیں چار کے ساتھ جو پانچ والا angle ہے نا یہ alternate angle ٹھیک ہے یہ انہوں نے book میں explain کیا ہے بتایا ہوا اچھا اب ایک اور طرح کا angle کا pair ہے جو انہوں نے بتایا ہوا ہے وہ angle کا pair بنتا ہے اب میرے لئے لئے color کی choice طرح کم ہوتی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ angle 1 اور angle 5 یہ جو پیر بنتا ہے نا اس کو کہتے ہیں corresponding angles angles یعنی کہ متناظرہ کہ ایک exterior اور ایک interior ایک اس کے ساتھ ادھر اور ایک ہی ہے اسی طرح دو اور چھے ٹھیک ہے اب میں آپ کو اگلا پیر بتا رہا ہوں ایک اور پانچ کا ہے نا اگر یہ corresponding angle ہے تو اسی طرح دو اور چھے کا میں اب ادھر لکھ دیتا ہوں ایک اور پانچ دو اور چھے اسی طرح اگر دو اور چھے ہیں تو پھر چار اور آٹھ بھی ہوں گے 4 اور angle 8 اور اگر ایک اور پانچ ہے تو پھر تین اور ساتھ بھی ہوں گے یہ سارے کے سارے corresponding angles ہیں ٹھیک ہے متناظرہ ذاوی ہے بھئی اگر یہ ایک اور پانچ کو میں کہتا ہوں تو پھر سات اور تین کی بھی تو وہی حصیت بنتی ہے نا اس کو corresponding angles کہتے ہیں تو بک میں بڑے اچھے طریق سے explain کیا ہے آپ چاہیں بک سے بھی پارٹس رکھتے ہیں ویڈیو کو بھار بھار رکھ کر آپ روائن کر کے دیکھنا چاہیں ضرور تو آگے theorem میں جانا وہ جو بسیکلی استعمال کر رہے ہیں corresponding angles کو اور alternate angles کو کچھ اس کے بارے میں theorem تو انہوں نے یہاں بتا دیا آپ کو کہ corresponding angles کون کون سے ہیں اور alternate angles کون کون سے ہیں تب ہم theorem کی طرف چلتے theorem یہ کہتا ہے theorem 4 theorem یہ کہتا ہے کہ اگر دو پہ دو لائنے ہوں اور ایک ہی plane کے اوپر یہ دو لائنے ہوں یاد رکھیں کہ یہ بڑی important condition ہے کہ ایک ہی plane کے اوپر دو لائنے ہوں اور اس کے بعد ان کو ایک خط ایسے کاٹ دے ایسے کاٹ دے اب انہوں نے بک میں چونکہ لائنوں کے وہ نام دی ہیں میں خصاصات میں ان کو لیبل کر لیتا ہوں یہ a b لائن ہے اور یہ a c اور a d لائن ہے اس کو خط l اور m کاٹ رہے ہیں اب ہی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ parallel ہیں انہوں نے صرف یہ کہا کہ a کی plane کے اوپر ہیں co-planar lines ہیں اب وہ آگئی یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ co-planar lines ہوں اچھا ساری میں یہ بھی بتانا کہ کس point پر cut کرتی ہے یہ point p ہے اور یہ point q ہے اب ان کے cut کرنے سے اگر آپ بات کریں دو alternate angles کی ایک اس کی بات کریں جس کو وہ one کہہ رہے ہیں ایک اس کی بات کریں جس کو وہ two کہہ رہے ہیں alternate angles ہوگا جو آپ نے ابھی define کیا ہے نہیں دیکھیں 3 اور 4 3 اور 6 اور 4 اور 5 کا جب pair تھا اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر angle 1 اور angle 2 یہ congruent ہوں تو یہ دو لائنیں parallel ہوں گی a b اور c d parallel ہوں گی میں دوبارہ سے repeat کرتا ہوں بلکہ میں theorem کے ساتھ سے ہم بات کرتا ہوں کہ given یا known یہ ہے کہ l m یہ جو ہے وہ cut کرتا ہے a b کو and c d کو at اور یہ coplaner ہے یہ بھی یاد رکھے گا at point کس پہ p and q respectively کہ a b کو اور c d کو point p اور q کے اوپر cut کرتا ہوں اور اس طرح cut کرتا ہے so that یا such that اس طرح cut کرتا ہے کہ angle 1 برابر ہے angle 2 کے یہ must given ہے وہ cut کرتا ہے point p اور q پر respectively respectively کا مطلب یہ ہے اگر میں نے a b لائن کی پہلے بات کی ہے اور c d کی بعد میں بات کی ہے تو جب میں کروں گا cut کرتا ہے point p اور q پر تو point p ہے وہ a b لائن کا ہوگا کیونکہ a b کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے اور q point c d کا ہوگا کیونکہ میں نے c d کا بعد میں ذکر کیا تھا ہم نے proof یہ کرنا ہے کہ angle sorry not angle but a b اور c d parallel line ہیں theorem کا proof بہت ہی interesting اور بہت ہی simple ہم کہتے جی اچھا جی یہ parallel نہیں ہے جب یہ parallel نہیں ہے تو بھائی کیا ہوگا کہ یہ لائنیں کسی نہ کسی point پہ جا کے ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ point کتنا دور ہوگا یہ ایک دوسرے کو cut کر دیں گی اس کو ہم کہتے ہیں o point اگر یہ cut کر دیں گی لائنیں تو یہ basically ایک طرح کی triangle بن جائے گی کیا چیز یہ ایک طرح کی triangle بن جائے گی اب اس کو as a triangle visualize کرنا مشکل ہے کیونکہ یہاں diagram میں یہ دو parallel لائنیں جا رہے ہیں پھر ایسے کر کے انہوں نے بنا دی ہے اس کو مشکل کو آسان کرنے کیلئے میں آپ اس کے اندر ہی چھوٹی diagram بنا دیتا ہوں تاکہ آپ کیلئے visualize کرنا آسان ہو اگر triangle بن جائے گی تو کیا ہوگا فرض کریں کہ point p here point q here point o doesn't matter where can do this triangle triangle ہو جائے گا triangle بن جائے گی سیدھی line نہیں رہ گ کئی 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 جائے ملتی ہے ایسے پی اور کیو triangle بن جائے ٹھیک ہے اب یہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ parallel نہیں تو کئی کئی جائے مل جائیں گی تو visualize کرنے کے لئے میں نے یہ بنا دیا اب مجھے تھوڑی سی اس کے بارے میں آپ کو کیونکہ theorem proof رائٹ پہ بنا جاتا ہوں تا کہ یہ سمجھ آسان ہو کیونکہ ہم دیفرنٹ کلرز عمل کرتے ہیں اور پوائنٹس کو بار بار ہائلائٹ کرتے ہیں بار بار کرتے ہیں تو بہتر بڑی ڈائیگرام ہو یہ یہ triangle بن گی بھول جائیں کہ اس باقی حصہ ہے وہ ٹھیک ہے اس کے بارے یہ پوائنٹ کیو ہے یہ میں نے پہلے لکھ ہو تھے ساری ڈیلیٹ کرتے تو ان کو اب اگر آپ کو یاد ہو تو آپ نے کیا کہ تھا آپ نے کہ تھا یہ میرا angle 1 ہے یہ میرا angle 2 ہے اسی طرح define کیا تھا PQD PQD آپ angle 2 تھا اور QPA کہ لیں پوائنٹ یہ angle 1 اب غور کریں اور theorem کو ذین میں رکھیں آج اب آپ پہلے یہ triangle بن گی نہ یہ اس triangle کو میں تھوڑا سا highlight کرنے کے ایسے کر کے اندر shading کر داتا ہوں غور کریں جناب اس triangle میں کیا ہے angle 1 کیا ہے exterior angle angle اور angle 2 اس کا opposite anterior angle ہے اب آپ کے ذین میں solution آئی کیا ہوگا یہ exterior angle ہے اس angle کا یہ اور اور یہ بھی اس کے opposite anterior angles ہیں یہ اس کا adjacent اس کے بارے میں بات نہیں کرتے theorem اس کو اور اس کو address کرتا اب theorem کیا کہ angle 1 بلکہ میں blue اس مل کرتا ہوں angle 1 is greater than angle 2 in triangle PQD angle 1 is greater than angle 2 کیا ہے کہ angle 1 is exterior angle and angle 2 is opposite interior angle ٹھیک angle 1 angle 2 سے بڑا غور کریں یہاں ہم نے کیا کہتا تو congruent ہے but it's not true کہ یہ ٹھیک نہیں ہے as per given statement جو given statement اس کے مطابق یہ true نہیں ہے اگر یہ true نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ برابر ہی ہے اگر یہ برابر ہے تو ذاری بات پیرلل ہوں گی اگر پیرلل نہیں ہوں گی تو cut کریں گی cut کریں گے تو ہم نے یہ scenario بنایا لیکن یہ scenario بناتے تو angle 1 بڑھا 2 سے جو کہ ہمیں پتا ہے کہ غلط بات ہے لائن cut نہیں کریں لائن ab c d parallel ہے پیرللل ہے کیونکہ یہ چیز اور یہ چیز یہ اور یہ ایک وقت میں ٹھیک نہیں ہو سکتے یہ ٹھیک ہوگا یا یہ ٹھیک ہوگی لیکن ہمیں پتا ہے یہ ٹھیک ہے جب یہ ٹھیک ہے تو پیرلل لائن ہے کہانی ختم اب انہوں نے اس سے دو سری نتیجے بھی نکالے ہیں پہلے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ سوری پہنی اگر ایک خط اپنے دو ہم مصطوی خطوط پر امود ہو یعنی کہ یہ خط اور ایک خط ہو اور ایک خط آئین کے اوپر امود ہو ایسے کر آرہا ہی نائن ٹھیک انگل بنا رہا ہوں ادھر بھی اور ادھر بھی تو یہ سارے تینوں کو پلینر سارے کے سارے یاد رکھے گا تو یہ کہہ رہے کہ اگر یہ امود ہو تو اس کو مگر میں اے بی کہہ لوں اور اس کو سی ڈی کہہ لوں تو کہہ رہے ہیں کہ اے بی پیرلل ہوگا سی ڈی کے وہ بات بالکل ٹھیک ہے کیونکہ اگر یہ انگل نائنٹی کا بننے گا یہ بھی نائنٹی کا بننے گا یہ بھی نائنٹی کا بننے گا ٹھیک ہے نے ڈی اگر نائنتی کا بننے گا سارے سارے ہی لوگے کوئی دودہ پیر ڈی تم س bible کیا کرو یں کیونکہ دونوں کے دونوں نائنٹی کے اقوال ہیں جب یہ دونوں کانگروئنٹ ہو گئے تو لائنیں تو آٹومیٹکلی پہلل ہوگی کیونکہ تھیورم نے ہمیں یہ ہی کہا ہے دوسرا نتیجہ جو انہوں نے نکالا ہے یہ ہے کہ اگر ایک خط اپنے دو ہمسوی خطوط کو وہی بات ہے کہ یہ دو لائنیں اور اس کو میں اے بی اور سی ڈی کہلاتا ہوں اور ایک خط ان کو کاٹتا ہے اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ امود بنا رہا ہے ٹھیک ہے اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک خط ان کو کاٹتا ہے اس کو ای ایف کہہ لیتا ہے اور یہ پوائنٹ جی اور ایج پہ کاٹتا ہے اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے کورسپونڈنگ اینگلز کا کوئی ایک پیر یاد رکھیں کہ پہلے تھیورم میں پہلے مینز کے جو تھیورم ہم ابھی کر کے آئے ہیں مثلا ہے تو ہم پہلے پیش پہ اس میں اور یہ جو نتیجہ سری تھا اس میں ہم بات کر رہے تھے آلٹرنیٹ اینگلز کی اب بات کر رہے ہیں کورسپونڈنگ اینگلز کی کورسپونڈنگ اینگلز کے جو پیر بنتے ہیں بھائی وہ یہ ہے کہ ایک آپ کو پتا ہے کہ یہ اینگل کا پیر ہے یہ اینگل کا پیر ہے یہ کورسپونڈنگ اینگلز ہیں ٹھیک ہے بھائی اسی طرح میں ایک اور پیر کی نشان دہی کرتا ہوں یہ 3 اور یہ 4 corresponding angles ہیں ٹھیک ہے اسی طرح یہ 5 اور یہ 6 corresponding angles ہیں اور یہ 7 اور یہ 8 corresponding angles ہیں اب وہ کہہیں کہ کوئی ایک پیر اگر congruent ہو بات کو آسان بنانے کے لیے ہم اس کی بات کر لیتے ہیں کہ angle 1 congruent angle 2 تو کہہ رہے ہیں پھر یہ لائنیں جو اینا پیرلل ہوں گی ٹھیک ہے کیا ہوگا یہ لائنیں پیرلل ہوں گی proof بڑا ہی ایسان ہے وہ اور کریں کہ angle 1 angle 2 کے برابر ہے congruent ہے آچھا میں theorem کو استعمال کرتا ہوں دیکھیں کیا ہوتا ہے angle 1 angle 7 کے برابر ہے angle 1 is congruent to angle بلکہ تو بالکل equal ہے angle 7 کے کیونکہ یہ کیا ہے vertical angles ہیں راسیز آپ یہ غالبن کہتے ہیں ٹھیک ہے اب angle 7 and angle 2 ان کو اگر میں بات کروں تو angle 7 تو congruent angle 2 کا کیوں congruent ہے کیونکہ یہ دونوں کیا ہیں alternate angles ہیں یہ theorem کر کے ہیں نا تو angle 1 7 کے برابر ہے 7 2 کے congruent ہے اس ان دونوں سے آپ کیا نتیجہ نکالیں گے کہ angle 1 کیا ہوگا بلکہ میں ری فریز کرتا ہوں بات کو میرے خیال کہانی میرے خامکہ لمبی کر رہا ہوں بات ختم ہو چکی ہے وہ یہ کہ angle 1 اور angle 2 congruent ہے انہوں نے بتایا ہوا اب مجھے ثابت کرنا کہ لائنیں پیرلل ہیں میں کہتا ہوں جی angle 1 7 کے برابر ہے angle 1 7 کے برابر یہ دیکھیں کیونکہ vertical angles ہیں اب 7 اور 2 کیا آجاتے ہیں alternate angles تو اگر یہ alternate angles ہیں تو ان سے آپ کیا نتیجہ نکالیں گے کہ a b line جا وہ پیرلل ہے c d کے کیونکہ ہم یہی تو کر کے آئے نا کہ پیشے ثیورم میں ثیورم میں یہی تو ہم نے کیا ہے یہی تو سیکھا ہے کہ اگر angle 1 اور 2 یعنی کہ دو alternate angles جو ہیں وہ congruent اور تو لائنیں پیرلل ہوتی ہیں تو یہاں ہم نے یہ 1 اور 2 دیا ہوا تھا لیکن ہاں alternate angles تو اس کا اور اس کا پیر بنتا ہے نا تو ہم نے کبھی 1 تو 7 کے equal ہے تو لہٰذا آپ 7 اور 2 اگر congruent ہیں تو لائنیں پیرلل ہوں گی تو آپ کم اصلحل ہو گیا اس کے ساتھ یہ ویڈیو ختم ہوئی انشاءاللہ کے لئے ویڈیو میں exercise 8.4 شروع کریں گے السلام علیکم